نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی سے ریلیٹیڈ جیہاں ساتھیو ایک میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ تین پاکستانی ملکے ایک انڈین کے گھر میں چوری کر لیتے اور اس کو گھائل کر دیتے ہیں جی ہاں لیکن یہاں پہ ایک اقواد ہے انڈین بندے نے ایک بزنس میں نے ایک پاکستانی پریوار کی ہیلپ کی اور ہیلپ بھی لاکھوں میں یہ نہیں کی آپ نے ایک ٹکٹ بنا کے دیتے ہیں جیہاں ساتھیو ٹکٹ بھی لاکھوں روپے میں کی ہے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ایک اور پاکستانی لوگ انڈین کے ساتھ غلط کرتے ہیں ایک انڈین آدمی پاکستانی پریوار کو ان کا پورا خرچ اٹھا کے اس کو صحیح سلامت پاکستان بزوانے میں پوری مدد کرتا ہے جیہاں ساتھیو ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز دوہی سے ریلیٹیڈ سین فورمیشن ملتی رہے تو چلیے سروار کر لیں ہوا یوں کی ایک پاکستانی پریوار بتا دوں مہویس جیہاں ساتھیو مہویس سائد یہاں پہ عورت کا نام ہوگا وہ دو ہزار بارہ سے ویوی میں رہ رہے تھے جیہاں ساتھی ان کا ازبینڈ وہ خود ان کے تین بچے پانس پریوار میں پانچ آئے میں جو پیپلز تھے وہ ویوی میں رہ رہے تھے ان کا کوئی کوئی کچھ بھی ان کا کام رہتا ہوگا وہ انہوں نے بتایا کہ ازبینڈ کے پیر میں چوٹ لگ گئی ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا تو وہاں پہ مطلب ایک آپ کو بتا بھئے ایک بات ہمیں ساتھ دیانک نا ویوی اتنی اچھی کنٹری ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے اگر آپ نے وہاں ایک مہنے بھی جوپ نہیں کیا تو آپ کو وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں فیملی کے ساتھ تو رہنا خرچہ کتنا لگتا ہے سات آٹھ زار تس زار درام مہینے کا خرچہ لگتا ہے تب جا کے کام نکلتا ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے ادھر ان کا پورا سسٹم کلوز ہو گیا جوپ سب ختم ہو گئے مہینے کا قرائے بھی وہ فلیٹ کا نہیں دے پا رہے تھے اچانک سے ان کے اوپر ایک کریڈٹ کارڈ لیا ہوا تھا اس کا بزن پڑ گیا لیکن ابھی ان کو جانا تھا اپنے کنٹری واپس انہوں نے جانے کی سوچی پاکستان لیکن جائے کیسے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ادھر روم کا قرائے باگی پڑھا تھا ادھر ازبینٹ جیل میں پڑھا تھا ان کا کریٹ کارڈ کا ان کا چیک کا کوئی میٹر تھا کیونکہ اگر ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے بندہ ہوسپٹل چلا جاتا ہے سب کچھ غلط ہو جاتا ہے یہاں ہم نیگٹیو باتیں نہیں کرنے والے ہیں لیکن پھر انہوں نے ایک ادھر ادھر کوشش کری کچھ ان کو ہیلپ نہیں ملی تو پھر انہوں نے ایک انڈین بزنس مین ہے بتا دوں جوگیندر سنگھ جی انہوں نے ایک سنسطہ بنا رکھی ہے پی سچی ٹی مانمتہ سنسطہ انہوں نے ان سے کونٹیک کیا جوگیندر سنگھ نے ان کی پوری اسٹوری دیکھی سمجھی پھر انہوں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا تو انہوں نے ان کو پوری بڑی طریقے سے ان کا جو بھی خرچہ تھا وہ وین کیا ان کے ہزبینڈ تھے وہاں پہ ان کے جو بھی ڈپارٹمنٹ تھے وہاں پہ ملے دیکھا سمجھا ان کے ہزبینڈ کا بھی انہوں نے پورا خرچہ اٹھایا ان کو جیل سے نکالا اور ان کو پورے پریوار کو پاکستان پہنچا ہے جیہاں ساتھی ہو ایسا کہنا ہے بھویس جو ان کی وائف ہیں ان کا کہنا ہے انہوں نے وہاں سے بیان دے کے الکلیج کو بتائے کہ میں جوگیندر سر کا دھنیوا دینا چاہتی ہوں اور بہت ہی ماں ہماری ہلپ کی انہوں نے جوگیندر سر سے اگر بات کی پترکار کے الکلیج ٹائم پہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا کام یہاں اگر آپ یو اے میں میں کافی ٹائم سے رہ رہا ہوں اوپر والے کی دیہ سے اچھا بزنس چل رہا ہے تو ایک سہنستہ کھول رکھی ہے ہم لوگوں کی ہلپ کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر یو اے میں آپ کو رہنا ہے تو سب سے پہلے ہندو مسلم سی قصہ ہی چھوڑنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو معنوہ تا بنانی ہوگی معنوہ بن کے آپ یہاں پہ انسان بن کے رہ سکتے ہو گلت ارادوں کے ساتھ یہاں پہ نہیں رہ سکتے باقی انہوں نے بتایا کہ میرا جو میں جن کو فولو کرتا ہوں وہ یو اے کے ساتھ سکت آپ کو بتا المقتوم ہے بھائی ان کو میں فولو کرتا ہوں ان کی مطلب جیونی پڑھ کے میں آگے بڑھاؤں اور میری یہ سوچ ہے کہ جو لوگ کہیں سے بھی الگ الگ انہوں نے ایک بات کلیر بولی بھائی ہم ہندی باسی لوگ ہیں انڈین پاکستان نیپال بنگلہ بنگلہ دیس ٹھیک ہے چھوٹمٹ ہوتی رہتی ہے لیکن انہوں نے بولا کہ سب ایک ہی کلچرل کے ہمارے سینس کرتی ہے ایک جیسی ہے باسا ایک جیسی ہے رہنس ہے ایک جیسی ہے تو پھر یہ نفرت کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی پیار سے پریم سے رہنا چاہیے اگر دوسری کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو یہ نفرت بری باسا بلکل نہیں چلے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک وائرس نے پورے ورڈ کو ہلا کے رکھ دیا پورے ورڈ کو بند کروا دیا تو ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے تو جتنی اپنی اوقات تو اس حساب سے ہمیں رہنا چاہیے جورت پڑھنے پر مرگ گریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا پھر جو مصیبت پر فسا ان کی مدد کرنی چاہیے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا یا وہ پاکستانی ہے تو ہم ان کو ہیلپ نہیں کریں گے جی ہاں ایسا مہویس نے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے بھی نہ کوئی بکس پات کی ہماری پوری ریل اسٹوری کو دیکھا سوچا سمجھا پھر انہوں نے ہماری مدد کیلئے ہاتھ رڑ آگے آئے ہماری پوری ہیلپ کی ہماری پوری پریوار کو انہوں نے پاکستان پہنچا دیا تو ان کی طرف سے بہت بہت دھنے واد اسی لیے بولتا ہم پاکستان والے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوں تو اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ کہ ویڈیش کی دردی پر رہ کے غلط کام نہ کریں ورنہ انجام بورا ہی ہوگا اس سے اچھا نہیں ہونے والا ہے بس یہ جانکاری دین ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جانکاری ساتھ جے ہنگ جے با